سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کے ہم ویڈیو میں ہم پاکستان کے لیجنڈ سکپر بابر آزم کی ایک اور کامیابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں چودہ حضر قیس دوہزار بائیس کو بابر آزم کے لیے صدر پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ نشان بابر آزم کو کب دیا جائے گا اور ان سے پہلے کتنے کریکٹرز یہ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں اور یہ ایوارڈ کس کو دیا جا سکتا ہے ان کی خدمات کے بدلے دیا جاتا ہے یہ تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا نئے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہے چلوں گے چینل سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا ناظرین اکرام نشان امتیاز پاکستان کا تیسرا بڑا ایوارڈ ہے یہ کسی بھی پاکستانی یا غیر ملکی کو دیا جا سکتا ہے اس کا ترجمہ ستارہ فضیلت سے بھی کیا جاتا ہے یہ ایک حکومتی اعزاز ہے جو کہ کسی بھی شخص کو اس کی اپنی پروفیشنل فیلڈ میں نمائیا کر گردگی کا مظاہرہ کرنے پہ عطا کیا جاتا ہے اس کا اعلان چودہ آگست یوم آزادی پہ کر دیا جاتا ہے جبکہ تئیس مارچ یوم پاکستان کو یہ نشان اس شخص کو دیا جاتا ہے پہلا نشان امتیاز انیس مارچ انیس سو ستاون کو اجراء کیا گیا بابر ازدم نے چونکہ پاکستان کا نام ملکی سطح پہ بلکہ غیر ملکی انٹرنیشنل سطح پہ روشن کیا اور ایک بہترین سال گزارا پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس لیے حکومت پاکستان نے ان کے لیے نشان امتیاز کا اعلان کیا ہے آپ اسے کو بتاتے چلیں اس سے پہلے بھی کئی کھلاریوں کو یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے بابر اول ملکو جو کہ دوہزار ساتھ میں پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے کیپٹن تھے اور ورلڈ کپ میں شکست کی وجہ ستمے سے وفات پاگے تھے ان کو نشان امتیاز سے نوازا گیا علیم دار جو پاکستان کے مایاناز امپائر سمجھ جاتے تھے دوہزار تیرہ میں ان کو نشان امتیاز سے نوازا گیا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے سابق کیپٹن یونس خان کو اس نشان امتیاز سے نوازا گیا اس کے ساتھ ساتھ شاہد خان آفریدی بھی یہ ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں پاکستان کے ایک ٹیم کے سب سے کامیاب ٹیسٹ کیپٹن مصباح الحق بھی نشان امتیاز ہولڈر جاوید میاداد انزمام الحق محمد یوسف اور سعید اجمل کو بھی پاکستان کے تیسرے بڑے ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے دوہزار اٹھارہ میں سرفراز احمد کو یہ ایوارڈ دیا گیا اور اس کے بعد سرفراز احمد یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے سب سے کم عمر ترین کرکٹر بن گئے تھے لیکن چودہ اگز دوہزار بائیس کو بابر آزم کو یہ ایوارڈ دینے کا اعلان ہوا اور یقیناً تئیس مارچ کو بابر آزم یہ ایوارڈ لینے والے سب سے کم عمر ترین کرکٹر ہوں گے ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمیٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیچے گا ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا پامان اللہ حافظ